ایک دن میرے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلے اور جنگل کی شیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف چل پڑے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے کچھ دور چلے آقا جنگل کی جانور پرند اور نظارے آپ پر قربان ہونے لگے پھر تھوڑا اور آگے بڑے آقا تو دیکھا ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہے بڑی دور سے آقا اس آواز کی سمس پڑے اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک ہرنی شکاری کے جال میں ٹھسی ہوئی ہے اور وہ میرے آقا کو یاد کر رہی ہے میرے سرکار آ جاؤ میرے غمخار آ جاؤ کیونکہ میرے آقا جانوروں کی بولی ابھی سمجھتے تھے آپ جب اس ہرنی کے پاس گئے تو اپنے وجہ پوچھی تم کیسے شکاری کے جال میں ٹھس گئی اس ہرنی نے سارا واقعہ سنایا میرے آقا کو جب آقا نے اس کی باتیں سنی تو رحم آیا دل میں میرے سرکار کے اور شکاری کے پکلے ہوئے شکار یعنی اس ہرنی کو میرے نبی نے جال کے پھندے کھول کر آزاد کر دیا مگر وہ شکاری یہودی تھا وہ کہتا ہے کہ میرے شکار کو آپ نے کس سے پوچھ کر چھوڑا ہے اور میرے نبی نے جب اس سے یہ کہا کہ وہ ہرنی مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے اس کے تو وچھے ہیں صبح سے بھوکے پیاسے وہ ان کو دودھ پلانے گئی ہے وہ ضرور آئے گی مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے تو وہ یہودی شکاری نبی سے بحث کرتا ہے میرے آقا سے بحث کرتا ہے اور پھر بعد آخر کہاں ختم ہوتی ہے آئیے سناتا ہوں میں آپ کو نبی کا موجزہ ہرنی کا واقعہ سماتھ فرمائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا کس پر نہیں احسان رسول اللہ یا ربی ایک شیریاں آیا ہے ماشاہ بڑا پیارا مہار غریبوں کا یتیموں کا اے مومنوں غریبوں کا یتیموں کا کوئی ہمسر نہیں آتا غریبوں کا یتیموں کا کوئی ہمسر نہیں آتا نہ آتے مصطفیہ دنیا میں تو رہ پر نہیں آتا بڑا پیارا مہار رہ پر نہیں آتا اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں اس کلام کو جس کا میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے کچھ بتایا تھا جس کے بارے میں سنیئے سا بطلا ڈیاں 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 موسیقی 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 خدا نے جس گھڑی رحمت کے ان پر کھول برسائے تو سہرائے عرب میں یعنی عرب کے جنگل میں منظر جنت نظر آئے جنت کے منظر نظر آئے لیکن آگے کیا ہوتا ہے سنیے سا تیسرا بند پر سبحان اللہ یہ دیکھئے یہ سو روپے کا نظر آنا ہمارے بھائی نے مجھے انعیب کیا دوسرے بند پر میں شکریہ دا کرتا ہوں اب لیجیے تیسرا بند پر آنکہ کچھ کور اور آگے چلے تو کیا آواز آئی آپ کے کان میں چلے کچھ دور چلے کچھ دور چلے کچھ دور ایک درد سے پرنم سدا آئی میری اندار فرما ہو چلے کچھ دے چلے کچھ دور مجھے آزاد کریں احمد مختار موسیقی بتاؤ بات کیا ہے کس طرح اس جالبی آئی بڑا حسوس ہے کہ تم دلے اس حال بھی آئی بڑا حسوس ہے کہ تم دلے اس حال بھی آئی بڑا حسوس ہے کہ تم دلے اس حال بھی آئی بڑا حسوس ہے کہ تم دلے اس حال بھی آئی چھڑی بوں کے لیے بھی ایک رحمت پر آیا بڑا حسوس ہے کہ تم دلے اس حال بھی آئی چھڑنوں کو نے ایک رحمت پر آیا تم دلے اس حال بھی ایک رحمت پر آیا سامین سرکار نے اثرنی سے پوچھا تم کیسے شکاری کے جال میں میرے آقا سے فرما کی آقا کیا بتاؤ میں تو صبح صبح ادھر تہلنے آئی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ شکاری نے اپنا جال بچھا رکھا ہے اور دھوکے سے میں اس جال میں بھس گئی لیکن یہ آقا میرے دو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں جن کو میں چھوڑ کر آئی ہوں صبح سے اب شان ہونے والی ہیں آقا وہ بچے میرے بنا کس طرح سے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوں میں یہ نہیں جانتی ہوئی آقا نے جو سنفی کی پریہ سنی تو آگے کیا ہوا لیجے ساتھ دھوڑی اگلا بند کہا سیاد نے کہا سیاد نے سرکار چال اپنا پیچھایا آجانک ہس گئی نیپت دھڑی آم مجھ پیسایا سنا ہے آہ سامئی جب یہ باتیں ہرنی نے آتا سے کہ آمہ میرے دو بچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح سے فوکے پیاسے ہیں ستاتی ہوگی جس تم یاد ان مقلوم بچوں کو تو آتی ہوگی ماں کی یاد ان معصوم بچوں کو لیکن وہ کیا کر رہے ہوں گے میرے سرکار میرے بنا سنیے صاحب موسیقی پلکتے ہوں گے دو دن پلکتے ہوں گے دو دو راہ میری دیکھتے ہوں گے پڑے ہی مز تاریب ہوں گے نہ دو مکھیلتے ہوں گے کلے جیسے کلے جیسے لگا ہوں گی سکھ مان جائے گا ان کو اگر میں مر گئی تو کون پھر پہلائے گا ان کو کلجے سے لگا نونی سکو آ جائے گا ان کو اگر میں مر گئی تو کون پھر پہلائے گا ان کو سوا میرے نہیں کوئی سہا بد نصیبوں دھر خطرہ ہی خطرہ ہے بڑا چنگل میں شیروں کا سہارا دی جیئے اے آمنا کے لال پہ بسکو ستاتا ہے شکاری کا پڑا یہ جال پہ بسکو کرم مجبور پر جو احمد مختار ہو جائے سفینہ میرا رفانے علم سے پار ہو جائے کرم مجبور پر جو احمد مختار ہو جائے سفینہ میرا رفانے علم سے پار ہو جائے مجھے آزاد فرما کو قرار دل میں اثر ہو شہن شاہ زمان ہو مال کے پھل رب کے دل پر ہو شہن شاہ زمان ہو مال کے پھل رب کے دل پر ہو شہن شاہ زمان ہو مال کے پھل رب کے دل پر ہو ملہ میرا رفانے علم سے پھل رب کے دل پر ہو میرا سرکار میں دی جو کیا ہوا موسیقی 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 بڑے ہی تنزیہ لہجے میں مجھ نے اپنا موں توڑا بتاؤ کسی یہ بتاؤ کسی یہ اس جانور کو تم نے چھوڑا ہے اجازت کے بنا اس جانور کی حکتوں کو توڑا ہے کہاں سرکار نے ٹھہرو ابھی آ جائے گی رہی وہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے گی رہی ہسا اور ہس کے بولا آپ کیسی بات کرتے ہیں ہسا اور ہس کے بولا آپ کیسی بات کرتے ہیں جو انہونی ہو باتیں بس گھنی کے دم کو بھرتے ہیں کما سکتین جب نکلے تو وہ رہتا ہے سوچ شکری خلاف عقل ہے کہ لاکھ آئے پھر سے پر کشنی خلاف عقل ہے کہ لاکھ آئے پھر سے پر کشنی حضرات آقا سے وہ شکری کہتا ہے ہس کر کر کہ آپ نے ایک جانور کی بات کا یقین کر لیا وہ ہرنی وہ جانور اب چلا گیا آپ واپس نہیں آئے گا سرکار فرماتے ہیں صبر کرو تھوڑی دیر دھہر جاؤ اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ ہرنی وعدہ ضرور نبھائے گی ابھی تھوڑی دیر رکو کہتا ہے سرکار وہ گئی تو گئی آپ ایک جانور کی باتوں پر یقین کر بیٹھے وہ چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی آقا نے اسے جب فروسہ دلایا کہ وہ آئے گی میں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ صبر کرلو حضرات کچھ دیر کے بعد یہ بحث شکریہ یہ صورت ہے آپ کی جانب سے میرے شکریہ یہ بحث جب تھوڑی بڑھتی ہے آقا کے اور یہودی کے درمیان میں تو یہودی کہتا ہے کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں کہتا ہاں میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں اور آپ بھی بغاور اس کو سنیں وہ میرے آقا سے فرماتا ہے کہ اگر وہ ہرنی آج آگئی اے محمد ابن عبداللہ اگر وہ ہرنی آج لوڑ کر آگئی تو زیادہ بڑی بات تو نہیں میں سچ کے رہا ہوں آقا میں آپ کے دین کا کلمہ پڑھ لوں گا اور آپ پریمان لے ہوں گا کہہ دو سبا اللہ 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 یہ کون کہتا ہے یہ ہو نہیں میں آپ کے دین کا کلمہ پڑھ لوں گا اور آپ پریمان لے ہوں گا ویسے کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی لوڑ کر لیکن ہاں اگر وہ ہرنی آگئی آپ کی بات سچ نکلی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا آپ کے دین کا کلمہ پڑھ لوں گا اب آگے کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا یہ آخری بند ہے اس کلام کا ہمارا کچھ نہیں حضرت مگر تمہاری بات جائے گی جھوٹ ثابت ہوا اگر یہ ہرنی کا اور آپ کا تو بھی تو میرا تو کچھ نہیں میں تو ایک شکاری آنپی برا کیا ہوگا لیکن آپ کی بات پراب ہو جائے گی آقا لیکن یہ بولے مصطفان یہ بولے مصطفان آدھا کیا ہے بہنی بھائے کی مجھے امید ہے کہ لوڑ کرو موجل دعائے کی شکاری نے کہا وہ آگئی تو میں مان جاؤں گا شکاری نے کہا وہ آگئی تو مان جاؤں گا مان جاؤں گا پڑھوں گا آپ کا کلمہ ابھی ایمان جاؤں گا مان جاؤں گا سرا کچھ چون پر سرا کچھ چون پر خوبار کی مختبہ نظر آیا مان جاؤں گا ہوا جب ساپ مان جاؤں گا ہرنی کا خوبار نظر آیا آقا نے نظر اٹھائی دیکھا وہ دیکھو شکاری سے کہا دیکھو وہ خوبار اٹھا رہا ہے دھول بڑ رہی ہے جب دھول ساپ ہو ہی وہ ہرنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میرے آقا کی طرف پڑی تیزی سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے بچے بھی پیچے پیچے ہیں وہ ہاپتی کامتی میرے آقا کے سامنے آگر کھڑی ہو گئی ہاں ہاں شکاری دیکھو حیران ہے پریشان ہے جانبار ان کی بات اتنی مانتے ہیں مگرگر کیا ہوا شکاری نے کہا وہ آگئی تو مانے جاؤں گا پڑھوں گا آپ کا کلمہ ابھی مانے لاؤں گا زیادہ زیادہ کچھ دور پر خوبار کی پھٹا نظر آیا ہوا جب صاف متلا ہرنی کا خوبار نظر آیا وہ اپنے دونوں بچے ساتھ لے کر مسکراتی ہے وہ اپنے دونوں بچے ساتھ لے کر مسکراتی ہے آدائے ناز سے چلنی اسی جانب کو آتی ہے ہوئے حاضر جھکائے سر کبھی ہرنی نے بچوں نے سلامی پیش کی سرکار کو خوش ہو گے تینوں نے ہوا ہے را شکاری ہوا ہے را شکاری موجزہ کجب دیکھا آپ کیا کرے وہ مانا کیا ہے مولے مولے ہوا ہے را شکاری موجزہ کجب دیکھا سوائی مان لانے کے اسے کچھ بھی نہیں سوکھا سوائی مان مان لانے کے موسیقی موسیقی